دنگ بھر کی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے مل جائے سابق وزید حسن نواز شریف کے اہلے خانہ نے بیگم کلسوم نواز کی میت پاکستان منتقل کرنے کے لئے تحریک انصاف حکومت کی مدد لینے سے انکار کر دیا ہے نواز فیملی کے ذرائع نے وفاقی حکومت کی جانب سے بیگم کلسوم نواز کی میت پاکستان لانے میں مدد کی پیشکش شکیہ کے ساتھ قبول نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق خاتون اول کی میت وطن لانے کے تمام تر انتظامات شریف فیملی خود کرے گی یہ بات قابل ذکر ہے کہ بیگم کلسوم نواز کی انتقار کی خبر تصدیق ہوتے ہی وفاقی حکومت کی جانب سے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو میت کی پاکستان منتقلی میں مکمل تعاون کی یقین حدایت کی گئی تھی حکومتی حدایت ملنے کے بعد پاکستانی ہائی کمیشن نے اپنے ایک سفارتکار کو نواز شریف فیملی کی موانت کے لئے مقرر کر دیا تھا ہائی کمیشن کے علاقار بھی ہارلے سٹریٹ کلینک پہنچ گئے تھے انتقال کے بعد بیگم کلسوم نواز کا جسٹ خاکی ہارلے سٹریٹ کلینک سے مقامی صد خانہ منتقل کیا جا چکا تھا بیگم کلسوم نواز کی پاکستان روانگی کے عامل قانونی کاروائی مکمل ہونے پر شروع کیا جائے گا اطلاعات کے مطابق ویسٹ منسٹرل کانسل ڈیتھ سرٹیفیکٹ جاری کرے گا ایک ٹی وی چینل کی ریپورٹ کے مطابق ڈیتھ سرٹیفیکٹ جاری ہونے میں کم از کم چار روز لگ سکتے ہیں ریجسٹریشن کے بعد کورنر مید انگلینڈ سے باہر لے جانے کے کمات جاری کریں گے مجید لانے کے لیے شہباز شریف بھی بودھ کی صبح پی آئیے کی فلائٹ سے لندن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں مرہومہ کے بیٹے حسن نواز سے کہنا تھا کہ ان کی والدہ کی کل رات سے طبیعت مزید خراب تھی بیغم کلسوم نواز سترہ اگست دوہزار سترہ کو علاج کے لیے لندن گئی تھی اور بائیس اگست کو انہیں کینسر کا مرس لاحق ہونے کی تصدیق ہو گئی تھی طبیعت ناساس ہونے پر انہیں ہارلے کلینک میں منتقل کیا گیا جہاں انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا تھا اور جہاں انہوں نے کل شام اپنے دنیا سے خاتمہ ہو گیا ان کا دنیا سے اور وہ اپنے خالق کی حقیقی سے جام ملیں ویڈیو کے لیے آپ کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جہاں ساتھ ساتھ و لیگا دوسنگے ساتھ شیئے کیجئے